بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹیول ڈیئر ویورز السلام علیکم آج ایک انیک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنڈ ہے اور آج والا ٹاپک کل کے ٹاپک کی کانٹینیوٹی ہے یعنی کل ہم نے سمری آفدی ناول پامیلہ کو پیش کیا تھا اور آج جو ہے اسی لیکچر کی کانٹینیوٹی کو آگے لے جاتی ہوئے یعنی کرٹیکل انیلیسز یا تیم انیلیسز یا کرٹیکل اپریسیشن یا فیمنیزم رول یا جتنے بھی پرسیپشن اس ناول کے اندر استعمال ہو چکے ہیں جتنے بھی کانسیپٹ ہے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری انشاءاللہ والعزیز میں نے اپنے لیکچر کے اندر شامل کی ہے تو جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں جو سبسکرائبر ہے وہ بیل آئیکن کو لازمی دباہیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کے نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکیں اور جو سبسکرائبر ہے وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اب آج کے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں آج کا ٹاپک بسکلی کیا ہے یعنی کرٹیکل انیلیسز آف دی ناول پامیلا بائی سیمیول ریچڈسن یعنی سیمیول ریچڈسن کا جو ناول ہے پامیلا اس کی اینی کرٹیکل انیلیسز یا تیم انیلیسز یا کرٹیکل اپریسییشن آپ لوگ کے سامنے پریزنٹ کرنی کی کوشش کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یعنی اس کے ٹائٹل نوٹ کریں نمبر وان انپروڈکشن نمبر ٹو یعنی تیمز اس کے اندر مین مین تیمز کیا ہے یا تیم انیلیسز کے طور پر کون سے تین آپ لنگ دیں گے اسی طرح لاؤ اینڈ میریج کے اور ڈائیڈکٹسیزم ہے کے نہیں ہے فورت نمبر پہ اور فیفت نمبر پہ اس ناول کا سٹرکچر یا پلاٹ سٹرکچر کیا ہے اور سٹائل وی آف رائٹنگ کیا ہے فیفت نمبر پہ اور سیکس نمبر پہ ہے کریکٹریزیشن یعنی اس کے اندر کریکٹر کون سے ہے یعنی کیسے کس انداز سے پھر اس کی کریکٹریزیشن ہو چکی ہے اور سیون نمبر پہ میں آپ لوگ کو کنکلوجن دوں گا تو ویسے کری یعنی نمبر ون سلائٹ کی جانب جاتے ہیں انٹروڈیکشن تو انٹروڈیکشن میں جیسا کہ آپ لوگ سکرین پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں پامیلا بائی سیمیل ریچرسن اپریسٹلری ناول پابلش ان سیونٹین فارٹی یعنی یہ اپریسٹلری ناول ہے کل بھی میں بتا چکا ہوں نئے سبسکرائبر کے لیے اور نئے ویور کے لیے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اپریسٹلری ناول اس ناول کو کہتے ہیں جس کو لیٹرس کی صورت میں لکھا گیا ہو اس کو انگلیس میں یا انگلیس لیٹریچر میں ہم اپریسٹلری ناول کہتے ہیں تو یہ بیسیکلی پامیلا یعنی ایک سمیل ریچرسن کی ناول ہے اور یہ اپریسٹلری ناول ہے اور اس کی پبلکیشن سیونٹین فارٹی میں ہوئی تھی یا اور اس کے اندر کونسی سٹوری ہے سٹوری کو اگر آپ لوگ ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے کل والے لیکچر کو آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں یعنی یہ کہانی کا بلکل میں نے ایک یعنی جس کو آپ لوگ جوس بھی کہہ سکتے ہیں یعنی دو لائنوں میں میں نے بتانے ایک لائن میں میں نے بتانے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ کہانی جو ہے اس کے اندر سٹوری ایک نوجوان دوشیزہ لڑکی جس کا نام پامیلا انڈریوز ہے اور جس کے ساتھ وہ نوکرانی ہے وہ اس کا جو ایمپلائر ہے یا روزگار دینے والے جس کا نام مسٹر بھی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا پیچھے کرے سیکچولی ابیوز کرے لیکن آخر کار وہ جو ہے اس کے ساتھ میری کر لیتا ہے اور سیکچولی ابیوز جو ہے یعنی انلافلی نہیں کرتا اسی طرح یہی کہانی سارے ناول کی ہے یعنی یہی اس کی ساری سٹوری ہے یہ اپنی یانرہ یا اپنے ٹائپس یا سارٹ آف لیٹریچر میں یا اس ٹائپ میں جو اپسٹلی ناول ہے یعنی بہت ہی سب سے پہلی اور سب سے جو ہے انفلوینشل یا بہت ہی اثر رکھنے والی ایک ایک اگزامپل یا موڈل کے طور پر نمدار ہوئی تھی اس ناول کے اندر مین مین تیمز کیا ہے یعنی تین مین تیم ہے نمبر ون کلاس بیس سوسائیٹی ہے اپر کلاس لوگر کلاس اور جو ہے میڈل کلاس تو یہ اپر کلاس سوسائیٹی کی بات ہو رہی ہے اس میں کلاس بیس کی بڑی ڈسکشن شامل ہے اور اس کے اندر پیٹریارکل سوسائیٹی بھی ہے پیٹریارکل سوسائیٹی میں جنڈر روز جو ہے کافی امپورٹنس رکھتا ہے تو سیکنڈ ایک دینی تیم آپ لوگ جنڈر روز بھی لے سکتے ہیں جس میں میل اور فیمل اور خاص طور پر فیمل کی امپاورمنٹ کی جو بات کی گئی ہے اور اسی طرح پاور ڈائنیمکس ہے یعنی اس میں طاقت والے جو متحرکات ہیں وہ کونسی چیز ہیں یہ تو تین بڑے جو ہے یعنی اس میں کلاس جنڈر اور پاور ڈائنیمکس ہے یا پاور ڈائنیمکس ہے ریچرسن ڈویلز انٹو دی سوشل ایئر ایکٹی آف دی ٹائم ہائلائٹنگ دی واسک پاور ام بیلینس بیتوین دی لور کلاس پاملا اور دی ویلدی مسٹر بی یعنی اس ناول کے اندر اس کلاس بھی سوسائیٹی کی اور خاص کر سوشل ایئر ایکٹی یعنی سوشل ایئر ایکٹی کس کی اس کے لئے یعنی سماج کی جو کلاسیفیکیشن ہے یا سوسائیٹی یعنی یا جس کو آپ لوگ درجہ بندی بھی کہتے ہیں یعنی کہ یہ رور کلاس کا ہے میڈل کلاس کا ہے یہ اپر کلاس کا ہے یہ پریویلج کلاس کا ہے یہ لیڈ کلاس کہ ہے یعنی یہ بڑے لوگ ہیں یہ چھوٹے لوگ ہیں اس قسم کی جو فینامی نہ ہوتی یہ کلاس کی زمرے میں آتی ہے تو ریچرسن جو ہے اس سوشلی ایرینٹی آف دی ٹائم اس وقت کے جو سماج کے اندر کلاسیفکیشن تھی ایر ہرکی تھی اس کو ہائیلائٹ کرتے ہیں اور اس کے پاور ایم بیلنس کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے لوگر کلاس پامیلا کتنی جو ہے مسئیبتوں میں سرزد رہی یعنی جیسا کہ یہ ناول تو ٹوٹلی لیٹر کی صورت میں ہے یعنی اسی وجہ سے یہ پیسٹلری ناول ہے تو پامیلا جو بار بار اپنے والدین اپنے فرینڈ اور اپنے کلیگ کو خط لکھتی ہے اور خاص طور پرنٹس کو جو لکھتی ہے اور ریزیسٹ کرتی ہے اس کے سیکچول ایبیوز کو اور اس کے جو ہے ایڈوانسمنٹ یا پیسٹرف کو اور مینٹین رکھتی ہے اپنی پاکدامنی چیسٹٹی اور ورچو کو تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنی مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو مینپولیٹ کر رہا تھا اور کتنی جو ہے اس کو تنگ کر رہا تھا اور کتنی جو ہے اس کی عزت کو تار تار کرنے پہ لگا ہوا تھا اور یہی پاور ڈائنیمکس جو اس ناول کے اندر ہے یہ بیسیکلی اس ناول میں کنفلکٹ کے لیے یا سورس آف ٹینشن یعنی جو چاہے وہ ایکسٹرنرل ٹینشن ہو چاہے وہ انٹرنرل ٹینشن ہو ان دونوں کے لیے جو ہے ایک ذریعہ ہے اور اس ناول میں جو کنفلکٹ ہے وہ اس پاور ڈائنیمکس سے یا پاور ڈائنیمکس سے کے ترو یعنی مارز وجود میں آیا ہے تو یہ تو سیکنڈ یعنی ٹیمز کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو جانگاری دی یا انفارمیشن دی جو آپ لوگوں نے نوٹ کیا آپ ترڈ نمبر پہ یعنی لاؤ اینڈ میریج کو اس نے کس انداز سے اس ناول میں اٹھایا ہے ناول آسو ریز اس پیسٹن ایباؤ ڈی نیچر آف لو اینڈ میریج یعنی نیچر آف لو کے بارے میں یا لو کے جو ہے انداز کے بارے میں یا فطرت کے بارے میں اور میریج کے بارے پامیلا انیشیل ریزسٹ مسٹر بی ایڈوانسز ایس شی فیئر لوزنگ ہر ورچو اینڈ کمپرومائزنگ ہر مارل ویلیوز یعنی مسٹر بی کے اس ایڈوانسمنٹ کو اور اپنے یعنی وہ اس کو بار بار ریزسٹ کر رہی تھی لیکن کیونکہ اسے خوف بھی تا کہ وہ اپنی ورچو پاک دامنی اور اس کے جو ہے یعنی کیا کر لے گی پاک دامنی کو کو بیٹے گی اور کمپرومائز کر لے گی اپنے اخلاقی اقدار پر مارل ویلیوز پر لیکن چونہی ناول آگے جاتا ہے اور فیلنگ تو ورڈز ہیم بیگین ٹو چینج یعنی وہ چینج ہو جاتے ہیں اس کے فیلنگ شیفاز ان لاؤ ویلیم اس کے ساتھ وہ محبت میں بھی گرفتار ہو جاتی ہے تو یہ منتقلی جو ہے یعنی جو موڈ آف چینج ہے تو یہ بسیکلی جو مطلب ہے پہلے ریزسٹ کر رہی تھی اور بعد میں جو ہے یعنی وہ بھی مان رہی تھی کہ وہ بھی شادی کرنے کے لیے راضی ہے تو اس بات کو یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ کریٹس کے اندر میں اچھی خاصی ڈیبیٹیبل ایشو رہا سم آرگیو بعض کریٹس جو تے اس دلائل دیتے تھے پامیلا شیفٹ ان فیلنگ اور سائیکلاجیکل ایفیکٹ اور پرولانگ کیپٹیوٹی اور منیپولیشن یعنی بعض کریٹس کا یہ خیال ہے جب حد سے زیادہ آپ کسی کو قید میں رکھیں گے ایک ہی بات بار بار کریں گے اور اس کو منیپولیٹ کریں گے تو سائیکی اس کی جو ہے سائیکلاجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں اثرات ہوتے ہیں ایمپیکٹ ہوتے ہیں اور وہ آخر کار جو ہے یعنی مجبور ہو جاتی ہے اور یہ حقیقت یعنی حقیقت ان کی نگاری یعنی حقیقت پہ مبنی پورٹرائل آف کریکٹر ہے اور خاص طور پر سائیکلاجیکل ایفیکٹ یعنی سائیکلاجیکل ایفیکٹس کا یعنی نفسیاتی اثرات کا یعنی حقیقت پہ مبنی اثرات کا ایک کیا ہے پورٹرائل ہے یعنی کردار سازی ہے یعنی کریکٹرائزیشن ہے جو انہوں نے لیا ہے وائل آدھر آرگیو لیکن دوسرے کریٹیکس جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں یعنی اس کے ذریعے بعض کرٹکس یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اس نے جو فیمینسٹک امپاورمنٹ کا جو رول تھا اس ناؤن کے اندر اس کو کم کیا ہے کیسے یعنی اگر کسی عورت سے آپ محبت کرے اور اس کو جو ہے آپ پرسو کرے اور پرزیسٹ رہے یعنی اس پہ قائم دائم رہے can ultimately lead to her law اور آخر کار وہ law کی جانب آ جاتی ہے and consent اور رازی بھی ہو جاتی ہے تو بعض کرٹکس جو ہے اس فیمینزم رول کی کمی کی وجہ سے اس کو ناپسند کرتے تھے اور فیمل کی وہ امپاورمنٹ چاہتے تھے اور بعض جو کرٹکس تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یعنی ایک سائیکلاجیکل ایفیکٹ کی ریالسٹک پوٹرائل کو شو کرنے کے لیے خاص طور پر فیلنگز میں پامیلا نے جو شفٹ کیا ہے کہ پہلے وہ ریزیسٹ کر رہی تھی اور بعد میں جو ہے مان گئی تو یہ بیسیکری اس law اور marriage کے بارے میں بہت کچھ اور کرٹکس کے ریویو میں نے آپ لوگ کے سامنے اور views پیش کیے اسی طرح اس کے علاوہ یعنی یہ تو third number پہ تھا fourth number پہ یہ ناول اگر آپ لوگ ایک angle سے دیکھیں تو سب female کے لیے جائے یعنی جو مطلب ہے young female ہو اور خاص کر انہی سارے female کے لیے وون کے لیے اور male کے لیے بھی اس میں وہ ہے لیکن female کے لیے یعنی بالخصوص اس میں ایک میسج ہے اور وہ کیا ہے moral ethical اور اخلاقیت کا اور اسی وجہ سے یہ novel ڈائیڈیکٹکٹ ہے یعنی اس ناول کو full of ڈائیڈیکٹسیزم ناول بھی کہا جاتا ہے یعنی جس ناول کے اندر اخلاقیت ہو یعنی moral اتیکس ہو moral values ہو تو اس کے اندر ہم لیٹریچن میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ڈائیڈیکٹسیزم ہے ڈائیڈیکٹسیزم لیٹری ٹرم ہے جس سے یعنی ہم یہ اسطحلہ اور آگے والے کو یہ انٹرپیٹیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر moral values ہے یعنی virtues کی بات ہوئی ہے chesity کی بات ہوئی ہے اور morality جو ہے وہ بھی اس chesity اور باغدامنی اور virtues کو جاتی ہے کردار کی پاکیزہ پنگ ہو جاتی ہے تو critics ہے اس ناول کے ڈائیڈیکٹک ایکسپیکٹ کیا ہے کہ اس کے اندر اخلاقی درس ہے اور اس کے اخلاقیت کیا ہے ریچرڈسن intended پامیلا یعنی اس نے یہ ہی intended کیا تھا یعنی اس کو ارادتن پامیلا کو پیش کیا to sir as a moral guide for young winner خاص طور پر کہ وہ نوجوان لڑکی کو اس دور میں اور آج کل کے دور میں یعنی مطلب ہے اس سے سبق بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں ایک فکشن سے کہ وہ اس دور کے لیے وہ ان عورتوں کے لیے ایک نمونہ پیش کریں teaching them to the importance of virtue اور اسے جو ہے یعنی نیکی یا پاکدامنی کی اہمیت بتائیں chastity پاکدامنی کی and resilience اور adaptability کی یعنی ایک چیز کے ساتھ جو ہے جمع رہنا یا ٹھیک ہے رہنا تو پامیلا unwivering commitment to her principle تو پامیلا کا جو یعنی not change والا جو commitment تھا جو مطلب ہے اس کی اپنے principle اصولوں کے ساتھ her eventual moral victory or am mister b are celebrated by richardson as a trim of virtue یعنی بعد میں یعنی اس کو یعنی یہی novelist بھی یعنی ریچardson جو ہے وہ trim of virtue یا virtue کی فتح قرار دی یا نیکی کی فتح قرار دی ہے کیوں قرار دی اسی وجہ سے قرار دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یعنی برائی سے اس novel میں یعنی کس نے جیتا ہے نیکی نے جیتا ہے یعنی اخلاقیت نے جیتا ہے نہ کہ بداخلاقیت نے جیتی ہے یعنی کچھ تنقید نگار یہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ اس کے جو moralizing ٹون ہے اس پہ وہ تنقید کرتے پیسے اور سبج ابجک کے طور پر نہیں لینا چاہیے کہ آپ جو ظلم بربریت کرے وہ اس کو برداشت کریں اور اس ناول میں جو ان نی تحفظ کے ضرورت کی خاطر عورت کو پیسے ابجک کے طور پر شو کیا ہے اور یہی گائیڈنس کے طور پر جو بار بار لیٹر گاؤرمنٹ آف ویمن کے لیے کہتا ہے تو یہ تو فورت نمبر پہ موریٹی اینڈ ڈائیڈیکٹس سیزم تھا اب اس ناول کے اندر سٹرکچر اینڈ سٹائل بھی اپنی ایک ایمپورٹنس رکھتا ہے کہ کیسے اس کی ساخت ہے کئی دفعہ بچا شکر نئے سبسکرائبر کے نئے ویورز کے لیے یعنی سٹائل جو ہے وی آف رائٹنگ کو کہتے ہیں سٹرکچر سے مراد پلاٹ سٹرکچر آف دی ناول ہوتا ہے کہ کیسے اس ناول کی بیلڈ اپ ہوئے ہے کیسے اس کے اندر کریکٹریزیشن ہے پامیلہ 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 ایمپورٹر ایک دوسرے کے ساتھ کریکٹر کے ذریعے یعنی دوسرے کریکٹر کو خط لکھتے ہیں اور یہ جو فارمیٹ اس نے نیا موڈل نیا طریقہ کار اپنایا تھا اس سے ہمیں کیا اجازت مل جاتی ہے کہ پامیلہ کے تھارس کی ایموشن ہمارے پاس واضح ہو جاتی ہے اس کی ڈیپ ایموشن کو ہم سمجھ جاتے ہیں لیکن اس پرسپیکٹیو کی لیمیٹیشن بھی ہے اور دوسرے کریکٹر کے آواز بہت کم ہے اور اس پرسپیکٹیو کے لیہ ریچرسن پروز اس کے علاوہ اس ریچرسن کے پروز میں خاص طور پر ورباسٹی کے لیے اس کو کرٹیسائز کیا گیا ہے ورباسٹی سے مراد پیڈانٹک نیچر بڑے بڑے الفاظ اور بار بار اس کے اندر بار بار ایک ایک بات کو بار بار دورائے گیا ہے ویڈ لینٹی پیسیجز اور بڑے بڑے پیرگراف ہے اگرچہ جو اس پامیلا کے انر سٹگل کے یا انر کانفلکٹ کے لیے اس کے لیے کارامت ہے لیکن کچھ لوگ یا کچھ ریڈر اور لڑ رہاں یعنی کیا کرتے ہیں تعریف بھی کرتے ہیں اس کے اتنے تفصیل سے نفسیاتی پورٹائل کی لیکن دوسرے لوگ اس کو بوریت والے اور بار بار بتانے والا یعنی ایک ناول بھی سمجھتے ہیں کہ اس سٹرکچر کے اندر یا اس سٹائل کے اندر جو بار بار ایک بات دورائی اور دوسر بی اس کو اپنی ایڈنٹیٹی بھی نہیں دیا بلکہ اس کے انیشلیزم کو یا اس کے سوڈو نیم کو یا اس کے مطلب کانٹریکشن نیم کو یا اس کے ایبریویشن بی کو ظاہر کیا گیا باقی اس کو اپنی ایڈنٹیٹی شناق تک بھی نہیں دی گئی انی مطلب یہ ہے کہ نیم ایم پاور منٹر آف ویمن کے لیے خاص طور پر لکھا کیا ہے تو اس کے اندر جو باقی کریکٹرز ہیں وہ سیکنڈری کریکٹر کے طور پر کام کرتے لیکن سیکنڈری طور پر صرف ان دو کے درمیان ڈائلاگ بہت زیادہ چل رہے اور جو باقی کریکٹر ہے اس میں اس کے پرنٹس بھی شامل ہے یعنی دوست بھی شامل لیکن وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے تو اور اس میں جتنے بھی کریکٹر ہے وہ ون ڈائمیشنل تقریبا ہے یعنی ایک کی سیمت میں جانے والے اور باس طور میں یہی ایک موقف ہے پام کی ورچ دیکھ مسٹر بی یعنی پامیرہ کو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ اس کا ایک ہی دیریکشن میں سیمت میں سوچ تھا اور وہ کیا تھا کہ وہ صرف ورچ چاہتی تھی پاکداملی چاہتی اور اس میں جو ویلن کا کردار ہے انٹاگونیس کا کردار ہے وہ کس کا ہے یعنی انہی کریکٹر کے اندر فلاس بھی ہے انہی اس کو انہی نکائز سے برپور اور منیپلیٹیو انٹاگونیس کے طور پر شو کیا وائل پامیلا پیرنٹس آر ایڈیالیز ایز پیراغان آف ورچو اور اس کے پیرنٹس کو بھی بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا گیا دیس لیک آف سپورٹنگ کسٹ کسٹ سم کریٹس تو جیسا کہ دوسرے کریکٹر کو اتنی اہمیت اس نے نہیں دی ہے اور اس کے مارل ڈیویلیپمنٹ کو بڑھانے کے لیے اس نے دوسرے کریکٹر کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے تو یہ تو سکھ نمبر پہ تھا اب سیون نمبر پہ جیسا کہ آپ لوگ کنکلوزن دیکھ رہے پامیلا بائی سمیل ریچرسن ایک تو پیچیدہ اور نویلیپمنٹ نویلیپمنٹ اس کے اندر طاقت کا جنڈر کا لاؤ کا موریلیٹی کا یہ ساری باتیں ہو گئی سمیلیٹی یا اخلاقیت یا اتقل ویلیوز وائز ہو تو جس لیوز سے بھی یا پروز وائز ہو تو جس لیوز سے بھی جس پرسپیکٹیو سے بھی آپ ایٹین سینچی سوسائٹی کو جو ہے سٹیڈی کریں گے یا جس کو آپ لوگ جو ہے پروز ایج یا آگستن ایج بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کو اگر آپ اس جس اینگل سے بھی سٹیڈی کریں گے تو اس ناول کے اندر آپ کو یعنی کچھ نہ کچھ اس کا اشاروں کی ناؤں میں بات اس کی مل جائے گی تو یہ ناول بیسیکلی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کی پرسپشن ہے اور اس کے ساری چیزیں ہم نے آپ لوگ کے سامنے رکھی امید ہے کہ آپ لوگوں نے پسند بھی اکیوا ہوا نیچے جو ہے ہی برائیڈ انگلیش لانننگ یہ ہمارے فیس بک پیش کا ٹائٹل بھی ہے اور ہمارے یوٹیوب چینل کا ٹائٹل بھی ہے اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیش کو لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں تینکس فار واشنگ